موسیقی یسو کی گواہی کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے میری طرف سے سب پر سلام میں اکتر کلونی سے آئی ہوں اور میرے پچھلے کمر کے موروں میں بہت زیادہ تکلیف تھی میں نے دو دفعہ پاسر صاحب سے منگل کو آئی دعا کروائی اور خداون نے مجھے شفاہ دی حالیلویہ جی ازاد کرنے کی قوت کس کے پاس ہے میری اور آپ کے زندہ خدا کے پاس ہے یسو کے جلال کے لئے زوردار تالیاں بجائیں گے خداون ترہ شکر کرتے ہیں میرا نام صوفیہ میں آدم بستی سے ہوں پچھلے سے پچھلے ہفتے میرے بیٹے کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی ٹوٹ گی مگر میرے بیٹے کو خراش نہیں ہے خداونیسو کی شکر گزاری کرتے ہیں بہن بتا رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اتنا سویر تھا کہ گاڑی ٹوٹ گئی ہے لیکن بیٹے کو کوئی چوٹ نہیں آئی اس بات کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں سو ہر کام کا چاہے وہ اچھا ہے برا ہے اس کا ریوارڈ خدا دیتا ہے اور کئی مرتبہ یہ جو ریوارڈ ہے یہ جو عجر ہے یہ بادلوں کی صورت میں ہمارے اوپر بن جاتا ہے جو ہم ویرچوس کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اس کے بادل ہمارے اوپر مشکلوں میں سایا کرتے ہیں ہندیرے میں روشنی کا بائس بنتے ہیں اور ہماری نسلوں پر بارشوں کا نتیجہ بنتے ہیں میرا نام پروین ہے اور میں آزم ٹاؤن سے آئی ہوں اور پچھلے منگل کو میرا بیٹا جہاں پہ موجود تھے وہ پری کروا کے گئے ہیں پاسٹر جی سے اور ان کی ٹگٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا وہ پندرہ تاریخ کو جا رہے تھے اور واپس آگئے پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ پاسٹر سلطان کے پاس جائیں پری کروائیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے اور میرا بیٹا یہاں پہ امار راک کی آیا اور پری کروا کی جہاں سے پاسٹر سلطان سے گئے اور سنڈے وال دن میرا بیٹا باہر بہرین میں چلے گئے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میرے بیٹی کی مدت کی آمین آئین جی خدا میں یسو کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بچائیں گے سارا عزت اور جلال اس کے ہی عظیم جلالی یسو نام کو دیں گے میری طرف سے آپ سب کو اسلام میرا نام امتاز ہے میں آزم بستی سے آئی ہوں تو پچھلے منگل جب میں آئی تھی تو پاسٹر صاحب جو باہر سے آئے تھے تو یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے دوائی نہیں ہو رہی تھی اتنی سر میں درد تھی یہاں تھا کہ میرا کلام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور وہ مجھے ایک ہفتے سے ہو رہی تھی اور بخار تو ایک مہینے سے ہو رہا تھا جیسے ہی پاسٹر صاحب نے میرے لیے پریہ کی تو اس کے بعد میں جیسے کبھی مجھے نہ درد تھی اور نہ بخار یہاں سے میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تو میں نے اسی ٹائم ہی دیکھ لیا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں حالیلویہ جی مکمل طور پر ازاد اور بحال کرنے کی قوت جو ہے وہ میرے اور آپ کے زندہ خدا کے پاس آئیں خداون کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور اس کے یسو نام کو عزت اور جلال دیں گے کوشش کریں اور زیادہ تر بہترین کوشش کریں وہ دکھے نہ میں نے جو نیکی کی ہے وہ دکھے نہ اس کا ذکر نہ ہو وہ چھپ جائے تو پھر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو خدا کی نگاہ دیکھ سکتی ہے وہ خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کی چھپی ہوئی نیکی انسانوں سے چھپ سکتی ہے خدا سے نہیں جن انسانوں وہ آپ اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا دینے والا خدا ہے اگر وہ دیکھ لے تو وہ عجر ضرور دیتا ہے میری طرف سے آپ سب کو اسلام میری گوائی کو چھپی ہو مجھے وہ ایک بیماری مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک جیسے جیسے میں خارج کرتی جاتی تھی وہ بماری آ گیا کہ جویوں پھیلتی جاتی تھی اس کے بعد میں تھوڑا سا فرق پڑا وہ یہاں سے تیل لے کے گئی آئل وہ میں لیں لگایا جیسے وہ رامات رہ گیا اس کے بعد مجھے اتنی تے بڑے گھر نکل دے گئے میری بگل ایک میں چار نکل دیتے ہیں بڑے ایک میں پانچ وہ پیچھلے سے پیچھل منگر میں تیل لے گئی جیسے میں تیل لے گئی رات کو میں نے لگایا وہ پورے کے پورے اس میں سے پس نکلنا شروع ہو گئی آئین جی خدامنی اسو کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بچائیں گے بہن بتا رہی ہیں کہ ان کے کوئی سکن کا پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت بڑے جو ہیں زخم ہو گئے تھے پس والے لیکن جیسے انہوں نے مسا والا تیل لگایا خدامنی مکمل طور پر انہیں کامل شفاہ آنایت فرمائی ہے یسو کی گواہی کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے یسو کی گواہی